کبھی کانگریس نے کہا تھا کہ ہم سیکلر سیکلرزم کو زندہ رکھیں گے مگر یہ ہی کانگریس تھی جس نے سیکلرزم کی دھجیاں اڑائی اور جس کا خیمی اعزا آپ کو اور ہم کو بھگتنا پڑا چاہے وہ حاشم پورا میں خطل عام ہو چاہے ملیانہ کا خطل عام ہو چاہے نلی کا خطل عام ہو چاہے گجرات کے فسادات ہو یا ممبئی کے فسادات ہو یا حیدراباد میں انیس سو نووت کا بدترین فساد ہو یا پھر بابری مسجد کو دوبارہ تعمیر کرنے کا ان کا وعدہ تو یاد رکھئے کانگریس کی تاریخ ان کی بے وفائیوں سے بھری پڑی ہے اگر وہ آج کچھ وعدہ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ جانتے ہیں کہ منلس اتحاد المسلمین یہاں پر ہے اس لیے غریبوں کو دھوکہ دینے کے لیے کانگریس بہت بڑے وعدے کر رہی ہے مگر کبھی بھی ان وعدوں کو پورا نہیں کر پائی کرناٹکا میں آپ دیکھتے ہیں کہ شادی مبارک کی سکیم ختم ہو گئی کرناٹکا میں جہاں پر کانگریس اختدار پر ہے وہاں پر شادی مبارک کی سکیم ختم ہو گئی کرناٹکا میں اسی فیصد طلبہ اور طالبات کی سکولرشپ ختم کر کے رکھ دی گئی تو اسی لیے ان کی یہ باتیں ہیں الیکشن کے سامنے کرتے ہیں مگر حقیقی طور پر کبھی اس پر عمل نہیں ہوتا اور میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ملک پیٹ میں انشاءاللہ چہتی مرتبہ احمد بلالہ امیلے بنے گا اور انشاءاللہ چالیس ہزار کے اوٹوں سے زیادہ مجارٹی سے احمد بلالہ کی کامیابی ہوگی یہ جو کانگریس کا امیدوار یہاں پر آیا ہے یہ واپس چلا جائے گا جو کام کرتا تھا وہ کام کرنے واپس چلا جائے گا کیونکہ بہت سو کے بہت عوام کے یہ بخایا باخی ہے تو وہیں پر واپس چلے جائیں گے بڑے زور شور سے آئے تھے اور انشاءاللہ اتالہ بڑی گمنامیوں کے وادیوں کے سے گزر کر ملک پیٹ چھوڑ کر ان کو جانا پڑے گا جہاں تک جہاں تک بی جے پی کا سوال ہے بی جے پی تین الیکشن سے کوشش کر رہی ہے کہ مندلس کو روکا جائے ملک پیٹ سے مگر الحمدللہ ملک پیٹ کے آپ تمام لوگوں نے مل کر ملک پیٹ کو پرامن رکھا ملک پیٹ کو آپ نے ایک مثالی حلقہ بنایا اور میں کرڈٹ دوں گا ملک پیٹ کے ہمارے دلیت بھائیوں کو بیک ورٹ کلاس کے بھائیوں کو اور آپ تمام کو کہ آپ نے بی جے پی کے ناپاک ایجنڈے کو ملک پیٹ میں عمل کرنے کی عمل آوری کرنے کی کوشش بی جے پی جو کر رہی تھی اس کو آپ نے ناکام کیا تو میری آپ تمام سے ہی گزارش ہے کہ اب یہاں پر ہمارا اجلاس ہے یہ مندلسے اتحاد المسلمین کے ذمہ داروں کا اجلاس ہے تو آپ یہاں سے پورے اعتماد کے ساتھ اٹھ کر یہاں سے آپ روانہ ہوں گے اور یہ تہہ کر اٹھیں گے یہ تہہ کر کے اٹھیں گے کہ ہم تیس تاریخ کے دن اپنا ایک ایک کوٹ کا استعمال کریں گے ہمارے بودھ کے زتنے اوٹرز ہیں ان کو ترغیب دیں گے ان کو سمجھائیں گے ان کو بودھ تک لے کر آئیں گے اور مندلس کے امیدوار کی کامیابی کے لیے آپ تمام کو کوشش کرنا ہے آپ نے پہلے بھی کوشش کی تھی یقیناً اپنے آپ میں پورا بھروسہ اور اعتماد رکھئے مگر کبھی بھی یاد رکھئے اور کانفیڈنس کا شکار مت ہوئی ہے اعتماد رکھنا بھروسہ رکھنا یہ یقیناً یہ بڑی طاقتور چیز ہے مگر اور کانفیڈنس ہونا یہ غرور کی نشانی ہے یہ تکبر کی نشانی ہے تو اپنے آپ پر بھروسہ رکھئے اپنی خابلیت پر اپنی محنت پر پورا اعتماد رکھئے پان سال آپ نے اور آپ کے میلے نے بڑی محنت کی کوویڈ کے زمانے میں آپ نے غریبوں کو راحت پہنچائی ان چیزوں ہم نے کام کیا ان تمام اپنے ان سٹرانگ پوائنٹس پر اعتماد رکھئے اور آگے بڑھ کر پولنگ اچھی کرائیے زیادہ سے زیادہ پولنگ کرائیے اور یقینا انشاءاللہ یہاں سے مندلس کا امیدوار ملک پیٹ میں کامیاب ہوگا مگر اس کے لیے اب دو تین دن باقی ہیں ذرا دیکھتے رہیے نظروں کو ہوشار رکھئے کان کو کھلے رکھئے اگر رات کے اندھیرے میں کوئی لوگ کچھ شرارت کرنا چاہتے ہیں ہماخت کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ذرا چوکس رہنا پڑے گا مگر اصلی دن تیس تاریخ کا دن ہے پورا من رکھئے اچھی پولنگ کروائیے پورے زور و شور کے ساتھ آگے بڑھئے درنے اور گھبرانے کے آپ کو ضرورت نہیں ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے جماعت ہمارے ساتھ ہے ہمارے مہنت ہمارے ساتھ ہے ہم نے جو کام کیا وہ عوام کے سامنے ہیں میں دورہ کر رہا ہوں ملک پیٹ میں بچھلے کئی دنوں سے اور مجھے پورا یقین ہے کہ ملک پیٹ کے ہر طبقے کے لوگ اس بار پہلے سے زیادہ احمد بالالہ کے حق میں اپنے اوٹ پہ استعمال کریں گے بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ